بات ایسی خبر کی جو سیدھے سیدھے دیش کے ایک سو بیس کروڑ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے دیش میں فائف جی سروس لانچ ہو چکی ہے ٹیلی کام کمپنیوں نے موبائل یوزرز کے لیے ایک سے ایک آکشک پلان مارکٹ میں اتار دی ہیں لیکن ٹیلی کام کمپنیوں کے ایک پلان نے موبائل یوزرز کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ہے کال ڈراب پلان آپ نے بھی فون کال کے دوران اچانک فون کٹ جانے پر یا فون نہ ملنے کی سمسیہ کا سامنا ضرور کیا ہوگا لیکن ممکن ہے کہ جلد آپ کو کال ڈراب والے اس فروٹ سے آزادی مل جائے کیونکہ اب کے ان سرکار اس پر ایکشن میں آ چکی ہے اور آج کے ان سرکار کے دورسنچار ویبھاگ نے ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ کال ڈراب پر ایک بہت ہی اہم میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں سرکار نے ٹیلی کام کمپنیوں پر سکتی دکھا دیئے اور سرکار نے ٹیلی کام کمپنیوں سے صاف صاف کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد کال ڈراب کی سمسیہ کو دور کریں ساتھ ہی موبائل انٹرنیٹ کی ڈاٹا سپیٹ کو بھی صدھاریں اس پر سرکار نے ٹیلی کام کمپنیوں سے ایکشن پلان بھی مانگ لیا ہے یعنی سرکار کا زور موبائل سروس کو صدھارنے پر ہے آج کال ڈراب پر جو میٹنگ ہوئی اس میں ائر ٹیل ووڈا فون آئیڈیا اور جیو جیسی ٹیلی کام کمپنیوں کے پرتی ندھی موجود تھے لیکن آج ہوئی میٹنگ کے باوجود سوال یہی ہے کہ تصویر کتنی بدلے گی کیونکہ اب تک ہمارے دیش کی ٹیلی کام کمپنیاں شاندار سرویس اور بہتر نیٹ ورک کے سپنے دکھا کر کھولے عام لوگوں کو تھکتی آ رہی ہیں جو آئے دن نئے اور مہنگے ٹیریف پلان تو پیش کر دیتی ہیں لیکن گراہکوں کو دینے کے لیے ان کے پاس بہتر نیٹ ورک تک نہیں ہوتا کال ڈراب کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہم آپ کو آن لائن پلیٹ فارم لوکل سرکل کے ایک سروی کے کچھ آنکڑے دکھا دیتے ہیں اس سروی کے مطابق دیش کے قریب 90 فیزدی لوگ کال ڈراب اور کال نیٹ ورک سے پریشان ہیں دیش کے 56 فیزدی لوگ ایسے ہیں جو کال ڈراب کو ایک گمبھیر سمجھ سے مانتے ہیں 82 فیزدی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کال ڈراب اور نیٹ ورک سے پریشان ہو کر ڈیٹا اور وائی فائی کال کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ 37 فیزدی لوگوں نے اس سروی میں یہ بتایا کہ انہوں نے پچھلے تین مہینے میں 50 فیزدی تک کال ڈراب کا سامنا کیا ہے ان آگڑوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کال ڈراب والے سروٹ سے دیش کی کتنی بڑی آبادی جوج رہی ہے لیکن ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی وکلپ موجود نہیں ہے اس لئے وہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی کال ڈراب والا یہ ٹارچر جھیلتے رہتے ہیں اس گمبھیر سمجھ سے پر ایکسپرٹس کو بھی آپ کو ضرور سننا چاہیں اس کا ایک مین کارن یہ ہے کہ کمپنیاں اپنے نیٹ ورک میں پوری طرح سے نویش نہیں کر رہی ہیں اور ظاہر ہے وہ نویش تب ہی کریں گے جب ان کو وہاں پر پرافٹ دکھے گا اور ایسی حالت میں سرکار یا ٹی آر اے آئی کا بھی جو رول ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہے کیونکہ اس کو ثابت کرنا کہ یہ پرابلم خالی کمپنیوں کی وجہ سے ہے یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مین کارن کمپنیوں کے حصے ہی سمبندت ہیں پر گاہکوں سے بھی سمبندت ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا نیٹ آپ کا ڈیوائس یعنی کہ آپ کا ہینڈ سر ٹھیک نہیں ہے آپ کسی بیسمنٹ میں ہیں آپ کی فاسٹ کار میں ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے حالات میں آپ کو بھی کالڈ راپ دیکھنے کو مل سکتی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ بات کرتے ہوئے آواز آنا بند ہو جائے تو صرف یہی کالڈ راپ نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹیلی کوم ریگولیٹری آثورٹی آف انڈیا کی رول بک میں اگر فون لگتے ہی کنیکشن کٹ جائے بات کرتے کرتے بیچ میں ہی فون کٹ جائے آواز رک رک کر آنے لگے اور نیٹورک خراب ہونے پر فون کٹ جائے تو ان ساری کٹیگری کو کالڈ راپ ہی مانا جاتا ہے ویسے آج کی میٹنگ کے بعد بھی کالڈ راپ جیسی نیشنل پرابلم کا کوئی سولیوشن نکلے گا اس سوال کے پیچھے بھی ایک اور بہت اہم وجہ ہے کیونکہ خود پردھان منتری موڈی بھی کالڈ راپ جیسی سمسیہ کو سدھاننے کے نردیش دے چکے ہیں لیکن کیا ہوا آپ کے سامنے تصویر ابھی بھی وہی ستی ہے درستر چار سال پہلے پردھان منتری موڈی نے اس کو لے کر جو کہا تھا انہوں نے اس پر سنگیان لیا تھا اور کالڈ راپ ایک گمبھیر سمسیہ ہے انہوں نے اس بات کو سب کے سامنے رکھا بھی تھا پردھان منتری موڈی نے اس پر چنتہ بھی جتائی تھی لیکن چار سال پہلے کے بعد بھی کیا اب چار سال بعد کوئی تصویر بدلی ہے ٹیلیکوم ڈپارٹمنٹ کے عدیکاریوں سے انہوں نے اس کو لے کر کے ایک میٹنگ بھی کی تھی اور ایک میٹنگ آج بھی ہوئی ہے پی ایم نے کہا تھا کہ کالڈ راپ سے عام آدمی پریشان ہیں لیکن چار سال بیچ چکے ہیں اور وہ پریشانی ابھی بھی جس کی تسببی ہوئی ہے ساتھی انہوں نے فوراں کالڈ راپ کی سمسیہ کے سمادھان کے لیے بھی کہا تھا چار سال پہلے کہا تھا ایسے میں سمجھئے ردھان منتری موڈی کے نردیش کے بعد بھی ان ٹیلیکوم کمپنیوں کی منمانی ختم نہیں ہوئی ہے اسے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو لوکل سرکل کے سروے کا ایک اور آنکڑا بھی دکھا دیتے ہیں سال 2019 میں لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ کالڈ راپ سے پریشان ہیں اس دوران 53 فیزدی لوگوں نے اسے گمبیر سمسیہ مانا تھا اب تین سال کے بعد لوگ پھر سے یہی پوچھا گیا ان سے تو یہ سنکھیہ اور زیادہ بڑھ گئی اب 56 فیزدی لوگ کالڈ راپ کو بڑا ٹارچر مانتے ہیں اسی طرح 2019 میں 11 فیزدی لوگ ایسے تھے جنہیں کالڈ راپ کی سمسیہ نہیں ہوئی تھی لیکن سال 2022 میں ایسے لوگوں کی سنکھیہ بھی 2 فیزدی کم ہو گئی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری کے نردیش کے بعد بھی ٹیلیکوم کمپنیاں کالڈ راپ جیسی سمسیہ پر کتنی گمبیر ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر کالڈ راپ کے دوران آپ کا جو نقصان ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہرجانہ کیوں نہیں ملنا چاہیے ویسے 2015 میں ٹیلیکوم ریگولیٹری آثورٹی آف انڈیا نے موبائل یوزرز کے حق میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا ٹرائی نے نردیش دیا تھا کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کو جرمانی کے طور پر اوپ بھوکتاؤں کو ایک سے تین روپے تک دینے ہوں گے حالانکہ ٹیلیکوم کمپنیوں کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے اس آدیش پر روک لگا دی تھی ویسے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور بانگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی کال ڈراب پر جرمانی کا پرابدھان ہے وہاں کال ڈراب پر اوپ بھوکتاؤں کو ایک کال مفت دینی پڑتی ہے ٹیلیکوم کمپنیوں کو ویسے جب ٹیلیکوم کمپنیوں نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دی تھی تو اس میں انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ 36% کال ڈراب کی وجہ سستے موبائل ہوتے ہیں لیکن یہ سچ بلکل نہیں ہے کیونکہ کال ڈراب کی شکایت کرنے والوں میں آئی فون جیسے بھی تمام مہنگے موبائل یوزر شامل ہیں کال ڈراب جو ہو رہی کال آنے کے بعد کال ڈراب ہو جا رہی آپ ہو سکتا ہے انون بیکتی بھی کال کر رہا ہے اور آپ کے جانکار بھی کال کر رہے ہیں اور آپ کو اگر ضروری ہے تو آپ کے کال ڈراب ہو جا رہی تو پریشانی آپ کو بھی ہو رہی اور سبھی لوگوں کو ہو رہی ایسے ایک طرح سے مارکٹ کو بھی پرابلم ہو رہی آپ کے اکنومی بھی ڈاؤن ہوگی اس سسٹم کو پریشانی ہو جس سسٹم کے لیے ہم کو یہ بنایا گیا جس ہمارے لئے ہی نے فون بنایا گیا ہم جنتا کے لئے بنایا گیا بٹ ابھی کیا ہے اس کال ڈراب کے سسٹم سے آپ ہینگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں اب یہ ہی نہیں چلے گا تو آپ کریں گے کیا جو مطلب جیسے جہاں ٹاور ہے وہاں سے کافی زیادہ پریشانی آ رہی ہے 5G لانچ ہونے سے جو 4G ہے ان میں بھی کافی کال ڈراب ہو رہے ہیں جو نیٹ ورک ہے کافی لیک کر رہا ہے اور کال پروپرلی نہ آؤٹگوئنگ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے 4G کا جو نیٹ ورک تھا ہم بات کر پاتے تھے بٹ نیٹ جو ہے سلولی سلولی کام کرتا تھا بٹ 5G کے آنے سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا 4G کا جو نیٹ ورک تھا اس سے بھی بتر ہو گیا ہے اس میں دکت یہ آتی ہے کہ کئی جگہ پہ ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ہمارا نیٹ ورک بھی گائب ہو جاتا ہے اور 4G کا بھی نیٹ ورک سے باتتر ہو گیا ہے 5G آنے سے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کال ڈراب کی سب سے بڑی بجے کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں آخر کیوں آپ کو آئے دن کال ڈراب کے اس ٹورچر کو جھیلنا پڑتا ہے تو اس کا جواب ہے موبائل ٹاورس سب سے پہلے دیکھئے دیش میں موبائل یوزرز کے مقابلے موبائل ٹاورس کی سنخیہ کتنی ہے موجودہ وقت میں دیش میں قریب 120 کروڑ موبائل ابھوکتہ ہیں اور اس مقابلے جب ہم موبائل ٹاورس کی بات کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جبکہ سال 2021 میں سنسد میں پیش ہوئی ایک ریپورٹ کے مطابق دیش میں جو موبائل یوزرز ہیں ان کی افتادات تو ہم نے آپ کو بتائی تھی 120 کروڑ لیکن موبائل ٹاورس کی جو سنخیہ ہے وہ 6,63,000 ہے یہ 2021 کی ایک ریپورٹ ہے اس حساب سے اگر ہم مانیں تو قریب سترہ سو بھوکتہوں پر ایک ٹاور ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کالڈراب کی اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو قریب سترہ سو بھوکتہ اور ایک موبائل ٹاور ان کے اوپر کام کر رہا ہے موبائل ٹاور کی کمی کتنی بڑی سمسیہ ہے اسے سمجھانے کے لیے اب آپ کو ایک اور ریپورٹ دکھا دیتے ہیں سال 2019 کے آنکڑوں کے مطابق تین سال میں ہم چلیں تو وائس کال کی سنخیہ ایک سو اکتالیس فیسدی بڑھ گئی تھی مطلب لوگوں کی سنخیہ کے حساب سے موبائل ٹاور میں بڑوتری نہیں ہوئی ایک ریپورٹ کے مطابق اب بھی بھارت میں قریب دو لاکھ موبائل ٹاور کی آوشکتہ ہے اور ان کی سنخیہ بڑھانے کے بعد ہی کالڈراب جیسی مسیبت سے چھٹکارہ مل سکتا ہے ویسے جب جب دیش میں موبائل ٹاور بڑھانے کی بات کی جاتی ہے تو ٹیلیکوم کمپنی کن تتھیوں کو اپنے ریسکیو پوائنٹ کے طور پر استعمال کرتی ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ وقت میں ٹیلیکوم انڈسٹری پر قریب چار دشملف سات لاکھ کروڑ کا کرز ہے جو اکتیس مارچ دوہزار تیس تک بڑھ کر چھ لاکھ کروڑ ہونے کا انمان ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال ٹیلیکوم کمپنیوں نے اسپیکٹرم کے لیے تیرہ ہزار چار سو کروڑ کی پیمنٹ دی ہے جبکہ سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس میں اسپیکٹرم کے لیے انیس ہزار چھ سو کروڑ روپے دینے ہیں اتنا ہی نہیں سال دوہزار چھبیس تک پینسٹھ ہزار کروڑ کی پیمنٹ کرنی ہوگی لیکن اس کے باوجود ٹیلیکوم کمپنیوں کو یہ بلکل ادھکار نہیں ہے کہ وہ موبائل او بھوکتاؤں کی کالڈڈراب والی اس گمبھیر سمسیہ پر سائلنٹ موڈ میں پڑے رہے ہیں وہ کرز کے آنکڑوں کے پیچھے چھپ کر بھی کالڈڈراب کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتی ویسے موبائل ٹاور سے جڑی ایک اور دلچسپ بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سال دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے گوالیر کے ایک موبائل ٹاور کو بند کرنے کا آدیش دیا تھا کورٹ نے گوالیر کے حریش چندر تیواری کی یاجکہ پر کہا تھا کہ پڑوسی کے گھر پر سال دوہزار دو میں لگے ٹاور ہٹانے کا فیصلہ سنایا یہ پہلا معاملہ تھا جب کورٹ نے ریڈیشن کو آدھار بنا کر کوئی ٹاور بند کر آیا تھا حالانکہ اس بات کے اب تک کوئی پکا ثبوت نہیں ملے ہیں کہ موبائل ٹاور کے ریڈیشن سے کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے دنیا بھر میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کل ملا کر ابھی حالات یہ ہیں کہ 2G 3G 4G سے ہوتے ہوئے ہم 5G تک تو آگئے لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کال نہیں لگے گا جی اس لئے اب بھارت کو اس مول سمسیہ کا پرمننٹ علاج چاہیے